السلام علیکم بچوں hope you are doing well آج ہم بڑھیں گے trackball trackball جو کہ input device ہوتا ہے اس سے ہم motion data انٹر کرتے ہیں کمپیٹرز میں یہ بھی mouse کی طرح ہی ایک device ہوتا ہے البتہ اس میں بال جو ہوتے ہیں وہ top پہ ہوتی ہے تو وہ بال مو کرتی ہے جس کو مو کر سکتے ہیں اس کے ذریعے input چلا جاتا ہے کمپیٹر کے اندر اس ویلیٹونک device میں اور اس trackball پہ کچھ buttons بھی ہوتے ہیں اس device پر ٹھیک ہے تو mouse mouse کو mouse کو کہتے ہیں mouse کو mouse اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی شکل ابیٹ ملتی ہے mouse سے ٹھیک ہے نا تو mouse بھی input device ہے تو اس کے ذریعے data چلا جاتا ہے اندر کمپیٹرز میں ٹھیک ہے تو mouse کو ہم مو کرتے ہیں تو جس moment سے کمپیٹر میں جو pointer ہوتا ہے arrow جیسے arrow شکل میں تو pointer مو ہوتا ہے جہاں جس سمت میں mouse گما دیں گے اس سمت میں pointer بھی گوم جائے گا ٹھیک ہے نا تو mouse کی نیچے بال بھی ہوتی اس کو بال mouse کہتے ہیں ٹھیک ہے یا light sensor ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں optical mouse ٹھیک ہے تو mouse کو ہم hard surface پہ یا soft surface پہ رکھ کے اس کو مو کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا pointer جو ہے وہ بھی مو کر سکے ٹھیک ہے نا سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کو ایسے ہی ایک اور input device ہے جو ہم آجاں پر پڑھنا ہے تو اس کو joystick کہتے ہیں joystick یہ stick جیسی ہوتی ہے یہ stick کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہم اور پھر اس کو مو کروا سکتے ہم ٹھیک ہے نا ہم اس کو جتنا مو کرتے ہیں تو آج یا وائسی input computer کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ stick جو ہوتی ہے یہ base کے ساتھ mount کی جو گئی ہوتی ہے اس کو pedestal بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس stick پر کچھ buttons بھی ہوتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ buttons تو یہ joystick جو ہے اس سے ہم aircraft control کر سکتے ہیں یا computers میں بھی استعمال ہوتا ہے بہت ایک بات میں آپ کو بتاؤں بہت مزہ آتا ہے جب joystick سے ہم games play کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگا اگر کچھ confusion ہے تو please بتائیں